اسلام علیکم ناظرین خبر پر تنخواہ وزیر علیہ علیہ امین گنڈپور نے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے قبل اعلان کیا تھا کہ سہری اور افتار کے وقت بجلی کی جو لیٹ شرڈنگ ہے وہ نہیں ہوگی اور تین تین گھنٹے بجلی سہری اور افتارے کو دی جائے گی اس حوالے سے ٹانک میں کیا صورتحال ہے کیا علیہ امین کے اس اعلان کو وفاق نے یا میکمہ وابڈا نے ترجیح دی یا وہ اعلان ہی رہا اس حوالے سے ایہوان کے جو لوگ ہیں ان سے ہم نے بات کی ہے پہلے آئیں ان کی باتیں سنتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس اعلان پر کس حد تک جو ہے وہ عمل درامت نظر آیا ہے اور کس حد تک لوگوں کو ریلیف ملا ہے اسی ایم کے اکامات کو بھی عوامیں گڑا دیئے سہری اور افتاری کو آدھ آدھا گھنٹیں بجلی بھی نہیں مل رہے ہیں جو اعلان کی پکے کے وزیر علیہ نے کیا تھا اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا کیونکہ تین تین گھنٹیں بتایا تھا ہماری دو دو گھنٹیں بجلی ہوئی تھی ہے اس کے باوجود تقریباً چوبیس گھنٹوں میں بیس گھنٹیں لوٹ شیڈنگ ہیں پہلے تو ہم خوش دیکھے بھائی ہمیں کچھ ریلیف ملے گا رمضان کا مہینہ ہے پہلے سے بھی بجلی لوٹ شیڈنگ بترتی لیکن ابھی بہت زیادہ تکلیف ہے ہمارے گھروں میں جی لوٹ شیڈنگ تو بہت زیادی ہے کیونکہ بیس گھنٹیں بجلی نہیں ہوتی ہمارا کام بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہم ساری ساری رات بیٹھے ہوتے ہیں لیٹ نہیں ہوتی ادھر مہنگائی تو سوچ کریں کہ چیزیں بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ہم پیٹرول ڈیزل وغیرہ جو اینجرنیٹر وغیرہ پر کام کرتے ہیں اور وہ بھی پھر مہنگی ہو جاتی ہیں پھر سوٹ اگر زیادہ پیسے لیتے ہیں تو لوگ بھی شکایت کرتے ہیں کہ یہ درزی پیسے زیادہ لیتے ہیں کوئی بھی ہم لوگوں کو کوئی اس طرح ریلیف نہیں ملا ہے بجلی کے بارے میں بجلی کا بل ویسے کے ویسے ہی آ جاتا ہے اور ہمارے جو سابر بابا کے جو فیڈر ہے اس پہ جو اینا چار گھنٹے میں لائٹ ملتی ہے چوبیس گھنٹوں میں وہ بھی کبھی ملتی ہے کبھی جو اینا بیج بیس میں چلی جاتی ہے جیسے کہ آپ نے ٹانگ کے لوگوں کی باتیں سنی ٹانگ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وزیر اللہ خیبرتن خواہ کے اعلان کرنے کے بعد محکمہ وابدہ جو کے وفاق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس نے وزیر اللہ علی امین گرڈاپور کے جو اس کا اعلان ہے اس پہ کوئی خاطر خواہ عمل دیکھنے کو نہیں ملا لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے کم ہونے کے بجائے ٹانگ کے سٹی ون پہ بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جبکہ سٹی ٹو پہ سترہ گھنٹے جو دہی علاقے ہیں ان میں بائیس گھنٹے اور بعض ایسے فیڈوز بھی ہیں جہاں پہ چوبیس گھنٹے بجلی نہیں ہوتی اس حوالے سے ہم نے وابدہ کے جو کام ہے ان سے بھی ہم نے بات کی ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ علی امین گرڈاپور نے جو اعلان کیے تھے اس پہ عمل درامت بھی نہیں ہو رہا ہاں یہ تو ہے کہ یہ وفاق کے ساتھ اس ادارے کا تعلق ہے لیکن کیا وجہات ہیں کہ رمضان میں بھی ریلیو دینے سے یہ لوگ کاثر ہیں تو وابدہ کی جانب سے یہ سٹرکلک آ گیا کہ چونکہ ٹانک میں بجلی کی جو چوری ہے اور لائن لاسز جس کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں تو اس وجہ سے جن جن فیڈوز پہ لائن لاسز زیادہ ہیں ان پہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے پھر ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر بجلی چوری ہو رہی ہے یا لائن لاسز آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ چوریاں ہو رہی ہیں ہمارے ہاں بدقسمت یہ ہے کہ ہر ادارہ ہر بندہ اپنے آپ سے ذمہ داری ہٹا کے دوسرے پر ڈال دیتا ہے اب وابدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بجلی چوری کو روکے اگر ٹانک میں بجلی چوری ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر کسی کوئی کچھ لوگ چوری کر رہے ہیں اور اس کی سزا باقی لوگوں کو بھی دی جا رہی ہے ٹانک میں صرف یہ نہیں ہے کہ عام لوگ بجلی چوری میں ملاویس ہیں ٹانک میں تقریباً گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بھی بجلی چوری میں ملاویس ہیں وہاں پہ بھی بجلی کی جو ہے وہ بجلی بلز جو ہیں وہ پیٹ نہیں کی جاتے ہیں کروڑوں کے جو بلز ہیں وہ ادا نہیں کیا جا رہے ہیں تو اس میں آخر کار ہم سب مان لیتے ہیں کہ عوام بجلی چوری کر رہی ہے یا بجلی چور ہیں اس ویسے نورٹ شیڈنگ کی جاری ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے کہ اس چوری کو روکنا کیا جو وہاں پہ میک میں نے لوگوں کو تائنات کیا ہے ایکشن کو بٹھایا ہے ایس ڈیو کو بٹھایا ہے میٹر ریڈرز کو بٹھایا ہے چیکرز ہیں انسپیکشن ٹیم ہیں جو ان کو تنخائم مل رہی ہیں کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے کیا وہ ان چیزوں کو نہیں روک سکتے اگر یہی چیز دوسرے علاقوں میں روکی جا سکتی ہے تو کیا ٹانک میں نہیں روکی جا سکتی اور اگر نہیں بھی روکی جا سکتی تو کیا اس کا یہی یہ وہ ہے کہ آپ پورے زلے میں آپ کاروباری سرگرمیاں جو ہیں اس کو بھی موطل کر دیں کیونکہ آپ کے جتنے بھی کاروبار ہیں وہ تقریباً بجلی سے آپ آج کل ریلیٹڈ ہے کل میں خود جب گیا تھا تو میں نے لوگوں سے سنا وہاں جو آج کل چونکہ درجیوں کا وہ ہے ان بیچاروں کو کہنا ہے کہ چونکہ ریٹس آم 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 جنریٹرز لگا کے یا دوسرے اس پہ وہ کام کر رہے ہوتے دوسرے سے ریٹس بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا اثر جو ہے عام عوام پہ پڑھتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ پھر عام عام میں کہتی ہے کہ آپ جو ہیں مہنگے کپرے سلائی کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرح سے بھی ہم پہ پریشر آجاتا ہے اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے ٹانک میں پانی کا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے اگر بجلی نہیں ہوتی تو پانی کا ایشو ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر بجلی نہیں ہوتی تو آپ کے لائن آرڈر سیچویشن کا ایشوز کریئٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں وہ بھی آپ کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں وہ بھی آپ کے بند پڑے ہوئے ہیں وجہ بجلی کا بجلی کی لوٹ شیڈنگ تو یہاں پہ ہم آہ جو ادارے ہیں جو اس ادارے میں لوگ تائنات کیے گئے ہیں جن کو تنخواہیں دی جاری ہیں جو مرات لے رہے ہیں کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ بجلی اگر چوری ہو رہی ہے تو اس کو رکیں ہر بندہ جس سے بھی آپ بات کریں فوراں کہہ جاتا ہے کہ بجلی چوری ہو رہی تو اس سے لوٹ شیڈنگ ہے بھائی اگر بجلی چوری ہی ہوتی ہے تو بابدہ کسی میں داری ہے کہ بجلی چوروں کو رکے اس کے لیے سخت ایکشن لے آپ بی آئی خان میں دیکھیں دوسرے ایریاز میں دیکھیں وہ ایف آئی آرز کٹ رہی ہے لوگوں کے اوپر اگر لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز لوگوں کے اوپر سختی کی جائے گی جو چور ہیں بجلی چور ہیں تو لازم بات ہے کہ اس کا اثر جو ہیں اس پہ پڑے گا علاقے پہ پڑے گا علاقے کے ساتھ بجلی ہوگی اور بجلی کے ساتھ خوشحالی بھی آئے گی اور لوگوں کے مسائل جو جو بڑھتے جا رہے ہیں ان میں تھوڑی بہت تو کم ہی آ جائے گی اس بارے میں سوچنا ہوگا لہٰذا ضرورتی سمرکی ہے کہ ہر محکمہ جس کی ذمہ داری ہے وہ دوسروں پر ذمہ داری ڈالنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری خود سمجھیں اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ اس طرح ہوگا آہ تو ناظرین آگے لئے آنے والے اس میں بھی پروگرام سے بھی اس قسم کے جو ایشوز ہیں اس پر بات کریں گے آگلے پروگرام تک کے لئے میں فاروق محسود آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ